بھارت کے الیکشن بہت ہی ڈائنائمک طریقے سے فیز بائی فیز آگے بڑھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی مدر آف ڈیموکریسی اور بھارت کے الیکشن پہ پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اور اب تک جو فیز ٹو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم پروفیسر دیدہ شرمہ جی سے جاننا چاہیں گے پھر بھارت میں کچھ بڑی امپورٹنٹ موویز ریلیز ہوئی ہیں جو ایک طرح سے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی الیکشن ریلیٹڈ ہیں جیسے میں ہوں اٹل اور چمکیلہ کے حوالے سے جو مووی آئی ہے امر سنگھ چمکیلہ اور پھر آرٹیکل تھری سیونٹی پہ اور تھوڑی سی اگر ہمیں سہولت ملی وقت کی تو ہم شاید عام آدمی پارٹی کی بھی بات کر لیں ان کا فیوچر کیا ہے میں سواگت کرتا ہوں انڈین انسیچیوٹ آف مینجمنٹ روحتک کے ڈریکٹر جناب دیر شرمہ جی سر بہت بہت سواگت آپ کا سر فیس ٹو بھی ہو گیا اور فیس ٹو میں ایک بڑی گہمہ گہمی رہی فیس ون کے بارے میں ہمیں کینڈا بے احساس ہوا کہ جیسے ٹرن آؤٹ تھوڑا کم تھا لوگ پہلے ہی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مودی جی تو آ ہی رہے ہیں تو ان کے سپورٹر بھی لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ اب شانت ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر ہم ووٹ ڈالنے نہ بھی گئے تو مودی جی نہیں آنا ہے لیکن سیچویشن سر فیس ٹو کے بعد کیا بنتی نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں ہم فیس ٹو میں جانے سے پہلے تھوڑا فیس ون کا انیلیسز کر لیں فیس ون میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اوبرال کافی لوہ تھی ایز ای میٹر آف ایکٹ اگر میں آپ کو انیلیسز دوں تو ایک سو دو کانسٹیچوینسیز میں ووٹنگ ہوئی تھی جن میں سے نائنٹی تھری میں ایک سو دو میں سے نائنٹی تھری میں یہ ریپورٹ پبلشت ریپورٹ ہے نائنٹی تھری میں جو ووٹر پرسنٹیج ہے وہ نیچے گئی اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ووٹر پرسنٹیج اس لیے نیچے گئی کیونکہ وہاں بس سیفٹی اور سیکیورٹی کے کنسرنس بہت زیادہ تھے جیسے کہ ناغالینڈ میں منیپور میں ووٹر پرسنٹیج کافی ڈاؤن گئی ہے کیونکہ وہاں تھوڑا سا سیکیورٹی سیچویشن جو ہے وہ کافی گہما گہمی رہی ہے وہاں پر وہاں کافی آہ ووٹر پرسنٹیج ڈاؤن ہوئی راجستان میں بھی یہ دیکھا گیا جاپو رورل فور انسٹنس وہاں سات پرسنٹ پشلی بار سے ووٹر پرسنٹیج جو ہے پشلی بار سے سیون پرسنٹ ڈاؤن ہے ناغالینڈ میں تو پچیس پرسنٹ اور منیپور میں تقریباً میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال سے سونہ یہ سترہ پرسنٹ منیپور میں کی ڈاؤن تھی تو اوورال ایک سو دو سیٹوں پر الیکشن ہوئی اس میں نائنٹی تھری آہ میں ووٹنگ پرسنٹیج ڈاؤن گئی اب ان ایک سو دو کا بیورہ کیا ہے جی اب ایک سو دو کا بیورہ تھوڑا سا میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک سو دو میں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے پشلی بار جو ایک سو دو فیز وان میں ہوئی اس میں چالیس سیٹیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں دوزار انیس میں دوزار انیس میں مطلب آج جو election ہو رہی ہے جو ایک سو دو constituencies میں فیز وان میں ہوئی اس میں سے چالیس میں بی جے پی کے سٹنگ ایمپیز اور شاو بیس میں ڈی ایمکے کے سٹنگ ایمپیز بیکوز ایک سو دو میں سب سے بڑی پرسنٹیج تمیل ناڈو کی کے ہاں 39 constituencies اور پندرہ جو ہیں وہ کانگریس کے اس میں اور باقی ریمیننگ اگر پارٹیز میں تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک سو دو میں سے باسٹ جو ہیں وہ لاس ٹائم نون بی جے پی جو میمبر پارلیمنٹ سے سٹنگ میمبر پارلیمنٹ سے ہیں تمیل ناڈو 39 western یو پی کی کئی constituencies جو جہاں پر مسلم population بہت زیادہ ہے جس میں مزفر آباد ہے مزفر پر ہے سہارن پر ہے کرانہ ہے بجنور ہے یہاں significantly larger مسلم population وہ بھی phase one میں election میں گئے ہیں تو phase one کا جو ہے وہ outcome جو ہے بڑا mix آیا ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے بہت سارے وشلیشن ترنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ voter turnout جو ہے کم ہونا that will impact the bjp voter situation and bjp results جس کے اوپر دو تین الگ الگ views آ گئے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا ہے کہ it was four gone conclusion کے بھارتی جنتہ party is going to make a comeback کوئی significant کوئی ایسا کوئی major opposition نہیں تھا ایک view یہ ہے دوسرا view یہ ہے کہ bjp کا اپنا carder بڑھ جڑ کے باہر نہیں آیا اور opposition کا carder بڑھ جڑ کے باہر آیا تیسرا view یہ ہے کہ opposition نے بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پر یہ non bjp governments ہیں تمیلاڈو جیسے ہو گیا تو ان میں جو carder ہے وہ suppressed ہو گیا اور وہ budget کے باہر نہیں آ پایا آنا چاہتا تھا پر نہیں آ پایا کچھ نے کہا کہ جو opposition کا carder ہے in certain places وہ باہر نہیں آ پایا سو بڑے مکسٹ ڈیوز ہیں اوپر آل اگر exit pole کا analysis کیا جائے تو میں آپ کو ایک visualization دے دیتا ہوں تین چار الگ لگ جلد کی reports ہیں exit poles جو کہتے ہیں کہ اس میں overall situation or the present dispensation was not that positive in the first phase اب جو second phase آج conclude ہوا ہے second phase میں there is a very high increase in the in the percentage of voters particularly 17 ایسی constituencies ہیں جو last time بڑی heatedly contest ہوا ہے جن میں margin جو ہے اس بار جو جو phase two ہے اس میں 89 seats کے اوپر voting ہونی تھی 88 پہ ہوئی ہے betul ایک جگہ ہے وہاں پر bsp کے جو contender تھے ہم کے death ہوگی تو وہ postpone ہوگی تو 88 میں voting ہوئی ہے 88 میں the average جو voting percentage ہے وہ لوگ جگہ جگہ ابھی تک views آ رہے ہیں کہ 64 65 percent voting which is higher and about two to three percent higher than last time uh ایسا نہیں ہے کہ phase one میں بھی there are areas جہاں پہ voter percentage کئی جگہ پہ آپ کہی ہے میں آپ کو ایک دو اداہران دے دیتا ہوں وہاں پہ جیسے کہ شلاؤں شلاؤں میں تقریباً سات پرسنٹ higher than last time voter percentage uh phase one میں اور phase two phase one میں ایک اور جگہ اسم میں overall تقریباً تین سے ساڑھے تین percent voter percentage voter engagement بڑھا ہے اسام میں uh اسی طرح سے اگر آپ phase two دیکھیں تو overall uh جو ہے turn out پچھلی بار سے expected ہے کہ وہ زیادہ ہے اور جو turn out کے حساب سے enthusiasm بھی بہت زیادہ ہے اب دونوں طرف کا enthusiasm اس میں دیکھا گیا ہے ایک طرف تو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو carder ہے اس نے اس بار notice کیا گیا ہے viewers نے اور کچھ ہمارے ground میں جو teams گئی ہوئے ہیں ان کی reports یہ کہہ رہی ہیں کہ there is a increased enthusiasm in phase two اور phase two میں جو voter percentage بھی زیادہ ہے پرانتو آہ تو موٹیویشن level اور دوسرا آہ overall turn out سے بھی یہ لگ رہا کہ there is a positivity in the environment in the phase two جی آپ نے کہا کہ phase two میں زیادہ voter turn out ہونے کی اطلاعات ہیں اور کیا دکھ رہا ہے اب تک کے دونوں phase سے professor دیرے شرمہ جی کیسی صورتحال ہے سبھی partyوں کے لیے کیا ہم predictions کر سکتے ہیں roughly ان دونوں phase کی پولنگ کے بعد تو میں آپ کو پہلے ہم جرہ phase one دیکھ لیتے ہیں phase one میں سے میں نے بتایا کہ ایک سو دو ٹوٹل سیٹے تھی جن میں سے بھارتی جنتہ party بس پہلے چالیس تھی اور ڈی ایم کے کے پاس چوبیس تھی اور کانگریس کے پاس پندرہ تھی اور remaining جو سیٹے جو ہیں وہ تقریباً سولہ سترہ جو بھی سیٹے بچ جاتی ہیں وہ other parties کے پاس تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جو ہنڈرین ٹو والا جو سیناریو ہے اس میں likely change جو ہے جو expected تھا وہ ہونے والا نہیں ہے بھارتی جنتہ party یہ امید کر رہی کہ وہ ڈی ایم کے کے خلاف کافی significant dent کر پائیں گے اور وہاں پر وہ vote share ان کا پڑ جائے گا یہ ہمیں پوری امید ہے کہ tamil nadu میں جو vote share bjp کا وہ شاید double digits میں آ جائے اس پار پرنتو conversion into seats جو ہے جو expected تھا وہ likely نہیں ہے تو اگر ہم اس کو پکڑ لے کے ایک سو دو سیٹوں میں سے پچھلی بار چالیس bjp لے کے گئی تھی تو that number is likely to remain plus minus five اس سے زیادہ اس میں کوئی زیادہ انتر آنے والا نہیں ہے تو ایک سو دو میں سے جو جو ساؤت کی major مطلب موسٹلی ساؤت کی seatیں تھی اس میں اس میں سے obviously 39 tamil nadu کی seats ہیں تو اس میں i think جو چالیس تھا تو میرا anticipation ہے کہ وہاں movement of پانچ ایک کی plus minus seats ابھی آ جاتا ہے کہ جو phase two میں اس میں جو 89 پچھلی بار ہوا تھا تو 89 جو اٹھ سیٹ سے ہونے والی تھی ان میں 89 میں سے 2019 میں بی جے پی کی 54 seats تھی اس میں سے اور کانگریس کی تھی 18 اور اگر آپ اس کو ہم india alliance کے حوالے سے دیکھیں تو bjp کی 54 تھی اور جو remaining جو ہے میرے خال سے اس میں سے جو ہم لگا سکتے ہیں that is around 34 india کی seat تھی تو سارے کے سارے جو opposition تھا وہ سارا اکٹھا ہوگا انڈیا بن گیا ہے تو 54 34 congress in 34 میں سے 16 congress کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ in اس کرنٹ سمی کرن میں یہ this may be on the positive side phase one phase two میں one can see slight upward movement for the current ruling party so upward movement ہوگی تو overall ابھی two phases میں اگر ہم دیکھیں تو status میں اگر ہم 102 plus 88 seats which is 198 seats میں سے approximately 190 sorry 88 plus 102 190 seats ایک سو نبے سیٹوں میں سے جو ایک سو نبے سیٹوں میں سے اگر بی جے پی آم مجھے یہ لگتا ہے ایک سو نبے سیٹوں میں سے اگر بی جے پی آم مجھے یہ لگتا ہے ایک سو نبے میں سے جو سب سے بڑی جو لڑائی ہونی ہے وہ phase three اور phase four میں ہوگی کیونکہ northern area زیادہ ہیں جبکہ up میں زیادہ طرح ابھی اگر آپ phase two کا analysis دیکھیں تو اس میں again phase two میں بھی بہت ساری سیٹیں جو ایسی ہیں جو ایسے areas میں جہاں پہ بھارتی جندہ پارٹی کی traditional presence ہی نہیں اب کیرلا میں voter percentage اب گئی ہے تو بھارتی جندہ پارٹی expect کر رہی ہے کہ کیرلا میں وہ کچھ ڈنٹ کر پائے گی they will be able to take one or two seats a few seats in کیرلا بیس سیٹیں کیرلا میں اس پار اب بیس کی بیس کیرلا کی سیٹیں phase two میں ہو گئی ہیں چودہ کرناتا کی تیرہ راجستان کی اور آٹھ مہراشترا کی اور آٹھ یوٹی کی اور پانچ بیہار کی اور remaining other states میں یہ phase two میں election جو ہوا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بیس کیرلا چودہ کرناتا تیرہ راجستان آٹھ یوٹی آٹھ مہراشترا پانچ بیہار اور remaining others میں یہ election ابھی conclude ہوئی ہے in phase two اب phase three سات مائی کو ہے تو سات مائی میں جب چورانمے سیٹیں 94 سیٹوں کے اوپر مددان ہوگا یہ ایک بہت ہی significant جسے کہتے ہیں آہ third phase بہت ہی critical phase آ جائے گا اور سب لوگ warm up بھی ہو چکے ہیں they are although they are all آہ ایک ایک چناف کا ایک جو آہ جو 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 محول بننا جسے کہتے ہیں پورے دیش میں وہ کافی آہ بہت زیادہ ہر show last بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے آہ ایک enthusiasm بھی کہہ سکتے ہیں toss بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں بہت وہ اب ایک محول بن گیا ہے phase three will be a very very deciding phase میری خیال سے three or four are going to be critical جو exit for three or four کے آئیں گے وہ by and large determine کریں گے کہ current dispensation کو آہ کتنا کتنی کتنا سیٹ share کتنی سیٹیں ملنے والی ہیں آہ in the overall scheme of things جی اب تک کہ جو دو phase ہوئے ہیں اس میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ آہ بھارت کے south کی جو states ہیں ان کے زیادہ آہ constituencies آہ ہوئی ہیں آہ سرو تو ان میں تو بی جے پی آہ کے percentage of votes آہ شاید بڑھتے نظر آ رہے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے وہاں پہ آہ بہت زیادہ سیٹیں بی جے پی کے لیے نکالنا کیونکہ already جو وہاں کی پارٹیاں ہیں وہ کافی مضبوط ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے اب onwards آہ مقابلہ وہاں پہ ہونا ہے جہاں پہ بی جے پی کا بہت strong hold ہے اور یہاں میں کینیڈا میں بیٹھ کے سر محسوس ہوتا ہے کہ ان phases میں جن constitutions پر مقابلہ ہونا ہے وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ بی جے پی کا مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہی ہونا ہے میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کے بارے میں یہ یہاں تاثر ہمیں کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے کہ بھئی کیا اتنا بڑا نمبر جو بی جے پی نے رکھا کہ تری سیونٹی کے قریب وہ سیٹیں لے کر جائیں گے اور ان کے الائنس کی صورت میں چار سو پار کی بات ہوگی تو وہ اب مقابلے والی گھڑی آگئی ہے تو اس میں سر کیا آپ دیکھتے ہیں وہ جو ہم یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں بی جے پی کا مقابلہ بی جے پی سے ہی ہونا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا ایک ڈیماؤکریسی ہے یہاں الیکشن پریڈکشن جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے سیکھولوجس بڑے سے بڑے سیکھولوجس جو ہیں جو کہ الیکشن پریڈکشن کرتے ہیں وہ بھارتی ہے ووٹر کو پریڈکٹ کرنا ہے بھارت میں جو ووٹنگ ہے وہ ایک بڑا ہی ایک ڈیفرنٹ سا محول بن گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں ہرینا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتے ہیں کھوڑے کھوڑے کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ کے اپنے پریوار کے کچھ لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں گاؤں کا سٹرکچر ہے جی بھارت میں لاکھوں گاؤں ہیں تو گاؤں میں ایک پریوار ہے اس کے ریلیٹڈ جو فیملیز ہیں اس کو کھوڑا بولا جاتا ہے اس کے اوپر جو ان کے سیکنڈری ریلیشن والے لوگ ہیں جو اس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھولتے تھے پنہ پنے کے بعد پھر آپ کا بلوک بنتا تھا بلوک کے بعد آپ کا سب ڈیویجن بنتا ہے پھر ڈسٹرک بنتا ہے پھر اس کے بعد ڈسٹرک کی کونسٹیونسی بنے گی کیونکہ کئی بار کونسٹیونسی اتنی بڑی ہوتی ہے وہ ڈسٹرک ایک دو ڈسٹرک کے حصے لے لیتی ہے تو یہ میکنزم جو تھا نا پہلے پہلے یہ تھا کہ جو آپ کا بلوک کا ووٹ تھا وہ بڑا یونائٹڈ ووٹ ہوتا تھا آج جو سیچویشن ہے وہ پریواروں میں ڈیفرنسز ہیں ایک ہی پریوار کے اندر ایک کھوڑے کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں گاؤں میں ان کے اندر you know different voting pattern wife کی voting الگ ہے husband کی الگ ہے بھائیوں کی الگ ہے بچوں کی اور باپ کی الگ ہے دادا کی الگ ہے تو یہ جو shift ہوا ہے یہ pattern جو ہے یہ shift جو ہوا ہے یہ پچھلے پانچ سے دس سال میں ہو پانچ سال میں زیادہ تک کیوں موبائل communication and computing devices نے information کی availability اتنی زیادہ بڑھا دی ہے there is a significant influence the dissemination of information جو ہے آپ whatsapp factories چل پڑی ہیں جی صبح اٹھ کر لوگوں کے opinions جو بنتے ہیں وہ opinions manifestos کے اوپر نہیں بن رہے ہیں وہ opinion لوگوں کے political rallies سے بھی بہت limited بن رہے ہیں وہ opinion آج کا جو youtube shorts instagram reels جو کی disseminate ہوتی ہیں whatsapp کے اوپر جگہ جگہ پر وہ opinion shaping کرتی ہیں لوگوں کی تو جو users ہیں اس کے جو youth ہے اس کی thinking الیدہ ہو جاتی ہے جن کے الگلد groups بنے ہوئے ہیں اب ان کو ایکو چیمبرز بولتے ہیں آپ جس طرح کے ویڈیوز آپ دیکھنا شروع کر دوگے youtube یا ایسے اتیادی جو messaging service یا entertainment service providers ہیں وہ اسی طرح کی recommendations آپ کو آتی جائیں گے اس کو ایکو چیمبرز بولتے ہیں آپ اگر ایک particular party کے ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو اسی party کے ویڈیو آپ کو because وہ آپ کو feed کرے گا algorithm artificial intelligence آپ کو وہ feed کرے گی آج کی date میں اگر آپ اپنے phone کے اوپر آج smartphone کی اوپر اگر آپ بات کریں اپنے کسی مطر کے ساتھ کہ آپ کو back ایک ہے تو youtube کے اوپر آپ کو back ایک relieving اور medicines کے advertisements آنے شروع ہو جائیں تو ai اتنی strong ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہے جو influencing جو ہے جو پہلے ہوتی تھی through political rallies جو پہلے ہوتی تھی through communication of manifesto یا لوگ جاتے تھے گاؤں گاؤں میں جا کے پرچار کرتے تھے اس کی جو influence ہے وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوئی میں ہے پرنتو وہ کم ہوئی ہے اور اس کی جو influence ہے وہ youth versus middle جو mid age والے ہیں middle age group والے ہیں اور جو senior citizens ہیں ان تینوں میں یہ scientifically established ہو چکا ہے کہ جو messaging services کے اوپر جو messages جاتے ہیں اس کا جو impact ہے جو اس کا influencer marketing اسے کہا جاتا ہے influencer marketing کا جو impact ہے وہ age groups میں different 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 ہے تو اسی لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ is to predict کہ کیا ہونے والا ہے اور بھارت کی ڈیموکریسی میں is very very difficult but we are still not getting any messages from the ground جس میں کہ کوئی ایسا situation آ گیا ہو جہاں پر یہ لگ رہا ہو کہ current dispensation یا current government جو ہے اس کو you know difficulty آ رہی ہو تو ابھی بھی اگر آپ television پہ دیکھیں یا debates کو دیکھیں میں پھر سے آپ کو ایک analysis دے رہتا ہوں پچھلا جو voting جو round phase one وہ April 19 کو ہوا تھا تو آج ہم نے صبح جو conclude کیا ہے 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 کا ہمارے جو students نے analysis کیا ہے television reporting کا تو television reporting میں انہوں نے 139 different shows کو analyze کیا ہے out of 139 shows 134 میں ابھی بھی یہی view ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی significant majority سے you know come back so یہ کوئی ایسا نہیں but again میں آپ کو پھر وہ کہوں گا کہ یہ جو 400 والا number ہے this is میرے کعال سے extremely difficult to achieve مجھے نہیں لگتا ہے 400 والا number بھارتی جنتہ پارٹی on its own 400 تو مطلب بیسے ہی نہیں ڈی اٹوگیدھر بھی 400 is very very challenging مجھے ایسا لگتا ہے کہ it hardly makes any difference majority میں government اگر آ جاتی ہے ایک stable government بھارت دیش کو مل جاتی ہے اور وہ stable government دنیا کو signal ہے یہ بہت بڑا stable government itself اگر وہ minority government ہوتی اس کا بہت بڑا impact ہوتا ہے on foreign relations on neighborhood ہمارے neighbors جو ہیں وہ ہمیں ایک different angle سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر minority governments بنتی ہیں اگر وہ 35 34 35 shows یہ consistent ہیں تو میں ڈیٹا سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ government formation کے اوپر تو کوئی ڈاؤوٹ ہے نہیں جی آپ نے اس وقت کم منظرنامہ جو ہے سیاسی اور elections کا وہ بہت اچھے ڈنگ سے summarize کیا اب ایک چھوٹی سی پارٹی کے حوالے سے جو بھارت کی ہے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ اس پارٹی کے سپورٹر ہمارے کینیڈا امریکہ میں تھوڑے بہت پائی جاتے ہیں زیادہ نہیں مگر تھوڑے بہت اور وہ ایک طرح سے پراپاگینڈا ٹول جو ہے اس کی بیس پہ بھی یہاں پہ چل رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا بھی پراپاگینڈا ٹول چلا رہا ہے میری مراد ہے عام آدمی پارٹی ان کے جو لیڈر ہیں اور ڈیلی کے چیف منسٹر بھی ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں کیونکہ ان کے خلاف وہ چارجز ہیں اور وہ بھارت انسٹیٹویشنز ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں وہ جانے ان کا کام جانے لیکن مجھے یاد ہے کہ اجریوال جی جب پولٹکس میں آئے تھے تو مجھے وہ زمانہ یاد ہے انہا ہزارے کا زمانہ پھر انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی پھر ان کا یہ کہنا تھا ایک سٹیج پہ کہ جس پر بھی کرپشن کے چارجز لگیں وہ فوری طور پر تو اسطیفہ دے لیکن انہوں نے خود ایسا نہیں کیا اور وہ اس وقت جیل میں ہیں وہاں سے بیٹھ کے سرکار چلا رہے ہیں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے مگر ان کی سیٹیں شاید مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ میں لوگ سباہ میں شاید کوئی ایک دو بھی نکال سکیں شاید پنجاب میں دو تین نکال لیں i'm not sure تو کیا impact ہے ان کی سیاست کا اس حوالے سے بھی تھوڑا سامنے بتائیے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس election کے اوپر ان کا ابھی کوئی from a party standpoint کو اتنا major پرخاب ہونے والا ہے عاماد بھی party کی جو presence ہے وہ دو states میں ہیں ایک ڈلی میں اور ایک پنجاب میں پنجاب میں تیرہ سیٹیں ہیں ڈلی میں ساتھ ہیں تو پوٹل بیس سیٹیں ہیں ان بیس سیٹوں کے اوپر ان کا پرخاب ہے پرنتو last time ان بیس سیٹوں میں سے عام آدمی party کی ڈلی میں تو کوئی بھی سیٹ نہیں اور عام آدمی party کو بڑا ہی serious contest ان کو کرنا پڑے گا with اکالی ڈل and congress party in پنجاب بھارتی جندہ party کی وہاں پر دو تین سیٹیں critical ہوتی ہیں جو کہ وہ ہر بار وہ وہاں پر contest کرتے ہیں وہاں پر ایسی تین چار ہی تیرہ میں سے سیٹس ہیں جہاں پر بھارتی جندہ party serious contender ہے پنجاب میں جو میرا analysis کہتا ہے گرداسپور ہے امرت سر ہے لدھیانہ ہے پٹیالہ ہے سنگرور ہے اور ہشیارپور ہے یہ پانچ سیٹیں شے سیٹیں جہاں پر بھارتی جندہ party کی تھوڑی سی traditional جو ہے presence رہی ہے اور اس میں سے ہر بار بھارتی جندہ party دو یا تین سیٹیں لے جاتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں بی جے پی کی پاس پرفارمنس اور کرنٹ پرفارمنس میں زیادہ انتر ہوگا اگر ہوگا بھی ایک کا انتر ہو جائے گا which i don't think is a major concern as far as ڈیلی is concerned ڈلی میں ابھی open contest ہو جائے گا as a matter of fact it will be a beneficial thing for بھارتی جندہ party کیونکہ یہاں پر اب 3-way contest ہوگا otherwise it would have been you know 2-way contest اور اگر یہ 3-way contest ہو گیا which means congress عام آدمی party BJP تو it will be at an advantage to بھارتی جندہ party تو اگر india alliance کے single candidates انہوں نے کھڑے کرنے کے پریاز کیا وہاں پر تو i think یہاں ڈلی میں بھی تھوڑا بہت you know from an electoral standpoint i think the major chunk of election جو ہے جو major جس کے اوپر بھارتی جندہ party کی reliance ہے جہاں سے ان کا traditional vote آنے والا ہے which is the determinant factor for their success is up جہاں سے کرناٹکا گجرات راجستان اور مدی پردیس سو سیٹیں یہاں سے آئی roughly ہندرڈ سیٹس سو اگر ان پانچوں کو ملا لیے جائے تو دو سو سیٹیں تو یہاں سے آگئیں تو you know this i think is going to be more deciding اور یہاں in these places عام آدمی party کا اتنا نہ کرناٹکا میں کوئی اتنا زیادہ کوئی وہ ہے نہ آپ کو گجرات میں زیادہ کوئی impact نہ راجستان میں ہیں نہ مدی پردیس میں ہیں نہ تو کیا وہ پنجاب مطلب مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ میں شاید عام آدمی party کو count ہی نہیں کر سکتا باقی سیٹس میں پنجاب سے اور ڈیلی سے کوئی ایک دو سیٹیں ملنے کا چانس آپ کو نظر آتا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے جی یہ تو اب elections ہی بتائیں گی اس سے زیادہ ہم امید نہیں کر سکتے at the present time particularly پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں اکالی دل congress کافی contest کریں گے it would be a good performance for بھارتی جنتہ party اگر وہ تیرہ میں سے وہاں پر چار ایک سیٹیں لے آئے it is useful کہ ان کی alliance نہیں ہے انہوں نے seat sharing arrangement نہیں کیا اکالی دل کے ساتھ اکالی دل independently میرے کیا سے کوشش کرے گا کہ کم سے کم اپنے جو traditional bastion ہیں ان کے جو traditional ان کے bastion ہیں بھڑھنڈا region جو ہے وہاں سے جہاں سے traditionally کی سیٹیں آتی ہیں rural جو پنجاب ہے جہاں سے traditional ان کا vote bank ہے جہاں سے وہ لے جاتے تو اگر وہ contest کرتے ہیں heavily تو i think but پنجاب میں عام آدمی party will face an uphill task because you know congress اکالی دل اور بھاتی جاندہ party you know all of them would have played تو اتنا کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں total جو play ہے جو overall play ہے وہ 20 seatوں کا ہے which i don't think majorly impact ہاں ٹھیکی all seats add up i'll tell you they all add up Prantu if the focus if i was to strategize on this then my strategy would be to focus on the core and core is you know around get about 25-26 in Gujarat get about 25-26 in Karnataka that's 50 get about 25-26 in Rajasthan that's about 25-75 and get the same number in Gujarat that's 100 seats and even if اس میں آپ 10% movement بھی کر لیں 100 90 90 you know you're still sitting comfortable south کے جو ابھی دو phase election میں آپ کو بتا چکا ہوں 190 seatیں جو ابھی جن کے اوپر election ہوا ہے ان میں last time ڈھارتی جنتہ party had 94 جی آپ جو ابھی election دو phases ہوں ہیں 94 اگر ہم اس کو tapered performance بھی مان لیں and we come we reduce this number by about even 10% that comes to around 90 so again i last time the performance was stupendous it was 303 it was an extraordinary performance last time so ابھی anti-incumbency بھی ہے india alliance نے unite ہو کے contest بھی کیا ہے ایک دس سال کی government کے بعد anti-incumbency بھی آ جاتی ہے اور ایک بہت ہی بڑا you know which i believe is a strategic communication کا ایک i would say failure ہو گیا ہے in the recent time is the change of the subject development سے جو فوکس ہے وہ all of a sudden shift ہوا ہے towards the use of you know law enforcement agencies یہ جو arrest یہ فیکٹر ضرور ہوا ہے but that's not a good thing actually development focus بھارت میں اتنے development ہوئی ہے in the last you know decade development میں آپ roads دیکھیں overall infrastructure دیکھیں electrification دیکھیں so یہ but اس سے focus shift ہو گیا so اسی لیے if you would have seen during the phase 2 in the prime minister's rallies اگر آپ ان کا speech analysis کریں تو ان کا speech patterns میں بھی ایک different انہوں نے tone اور tenor لیا ہے and i believe that tone اور tenor has appealed to the people and because it has because it has resulted in increase in the voter percentage but it is india میں election predict کرنا جی بہت difficult ہے things are more or less stable and it's not it's not a ایسا کوئی stupendous change نظر نہیں آ رہا ہے but overall let's see how phase 3 and 4 جی show کہ ہم باقی حصے میں تھوڑی بات چیت کرتے ہیں ان فلموں کے حوالے سے چونکہ جب بھی election دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں خاص طور پر بڑی democracy میں امریکہ ہو بھارت ہو تو کچھ نو کچھ فلمیں ضرور آتی ہیں اور فلموں کا بڑا impact ہوتا ہے اس بار تین فلمیں جو ہیں وہ بڑی important ہیں ایک تو میں ہوں اٹل بحاری واجپائی صاحب کے حوالے سے پھر article 370 کے حوالے سے ایک فلم ہے اس کی revocation کے حوالے سے پھر یہ جو امر سنگھ چمکیلا یہ بھی ایک بڑی important فلم ہے بنی تو یہ ہندی میں ہے اور میں گوگل کر کے دیکھ رہا تھا اس کو مجھے دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تو ان فلموں کا کیا کوئی impact ہے election پہ میں وہ ہی بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ سب جو ہیں narrative formation کا حصہ ہے کہ اب ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیں کہ اٹل بحاری واجپائی ایک legacy اگر آپ دیکھیں دوردشن نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے دوردشن اپنے archives میں سے پرانے پرانے ویڈیوز جو ہیں لوگوں کو ایکسس کرنے کو دیتا ہے تو میں آپ کے ویڈیوز کو encourage کروں گا کچھ ویڈیوز میں بھی آپ سے شیئر کروں گا نائنٹین ایٹی نائن نائنٹی ون کے الیکشنز کی اوپر جو discussions ہیں جو debates ہیں کیسے اس ٹائم پہ الیکشنز ہوا کرتے تھے کیسے result ڈیکلیئر کیے جاتے تھے اس میں ایک زمین اور آسمان کا چینگ آ گیا میں آپ کے ویورز کو کچھ information دینا چاہتا ہوں اس سال بھارت کی الیکشن دوہزار چوبیس کی اس پورے الیکشن کا خرچہ according to Center for Policy Research کی ابھی findings آئیں ہیں ایک لاکھ 35 ہزار کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے دوہزار چوبیس کی الیکشن کرنے امریکہ کی الیکشن جو ہوئی ہیں پچھلی جو الیکشن ہوئی ہے وائیڈن والی ہے جو اس کا خرچہ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ تھا تو دنیا کی سب سے مہنگی الیکشن جو ہے وہ بھارتی الیکشن ہے ایک لاکھ 35 ہزار کروڑ خرچہ ہوتا ہے پر ووٹر اگر اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیا ہے چودان سو روپے پر ووٹر کا اس کا کیلکولیشن ہے دی ایکسپینڈیچر اب یہ ایکسپینڈیچر جو انہوں نے لگایا ہے انہوں نے candidates جو ایکسپینڈیچر جو خرچہ کرتے ہیں جو باقی سیکیورٹی کی خرچے ہوتے ہیں سب ملا کر انہوں نے جو اس کا وہ ٹوٹر دیا ہے تو میں تو اس کو یہ کہوں گا یہ ایک طرح سے ایک سٹیمولس بھی ہے ایک لاکھ 35 ہزار کروڑ روپے جو خرچ ہو رہا ہے یہ ایک سٹیمولس اور بوسٹ کی طرح نہیں بھی ہے بہت سارے ہوتیلز بہت سارے ٹینٹ والے بہت سارے پوسٹر بنانے والے ایک انڈسٹری ہے اس کی پوری جس کو ایک سٹیمولس بن جاتا ہے فلمیں اسی طرح کا ایک سٹیمولس ہیں فلمیں آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں اٹل دی کے جو فلم بنائی گئی ہے وہ اٹل دی کے بارے میں اس میں یہ چرچہ دکھائی گئی ان کی سٹربل دکھائی گئی ان کی لائیچرنی دکھائی گئی ہے آرٹیکل تین سو ستر کے اوپر جو فلم بنائی گئی ہے وہ ایک ڈراما فلم ہے اس کو ہم ڈاکیو ڈراما کی طرح اگر ہم کہیں کہ انہوں نے ایک 378 سیناریو لے دیا ہے اور اس کو الیابوریٹ کیا ہے ڈاکیو ڈراما سارٹ اوپ اینک وہ تین سو ستر کی فلم جو تین سو ستر کے بارے میں الیابوریٹ کرتی ہے کہ تین سو ستر میں کیا کیا بینیفٹس ملے ہیں لوگوں کو وہاں اس کو ہٹانے کے بعد اور اس سے پہلے کیا چلتا تھا کیسے لوگوں کو ریزرویشن نہیں ملتی تھی یا کیسے وہاں پر جو بینکنگ سسٹم تھا اس میں بہت سارے وائلیشنز ہوتے تھے کیسے وہاں پر ٹیررزم وز ایک سٹیٹمنٹ ہے اس فلمیں کہ ٹیررزم وز ای بیزنس یہ سٹیٹمنٹ ہے اس میں it's an enterprise تو یہ ایک آرٹیکل 370 کا جو ابروگیشن ہے اس کے ایک پوزیٹیو چیزوں کا نیرٹیو اس میں آیا ہے اور تیسری فلم جو آپ نے بولی ہے چمکیلا یہ جو چمکیلا فلم جو ہے یہ again ایک conspiracy sort of create کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے کہ پنجاب میں you know unceremonious killings ہوا کرتی تھی اور atrocities ہوتی تھی پولیس کا heavy hand تھا یہ تھا اور انہوں نے ایک conspiracy بنا کر رکھتی ہے حالانکہ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ چمکیلا was not the only person who was shot dead چمکیلا was shot dead because supposedly he used to sing allegedly کہ وہ double meaning گانے گاتے تھے but ایسی بات نہیں ہے پورے ہی جو فلموں سے یا افغانوں سے یہ ایک طالبانی sort of environment اس وقت بن گیا تھا سکول کے بچیوں کو یہ دھمکایا جاتا تھا کہ وہ اپنے سر پہ چنی لے کر گھر سے نکلیں یہ ایسا environment ہم نے پنجاب میں دیکھا ہوا ہے جب سکول کی لڑکیوں کی uniform بدل دی گئی تھی کہ جو شہروں میں بچیاں جو سکول جاتی تھی سکرٹ پہن کے وہ سلوار کمیز میں چینج ہو گیا تھا اس دوران اور ان کو چنی لے کر سر سے مطلب جگہ جگہ پر چنی لے کر گھر سے نکلنا پڑتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کہ only this thing happened but if it will be it's like a it's one of those narrative formation during the election time strategically released to have some you know reminder to people of the atrocities that have been committed in Punjab and yes Punjab میں بہتحارتی ہیں Punjabis have suffered a lot but Punjabis have suffered a lot on account of variety of things because of foreign interference because of terrorism because of lawlessness because of opportunistic political system opportunistic political parties self-serving agendas these artists were just during that time ان کا attitude تھی جس کو جو بین ہو گئی تھی ڈیوز ہیں یہ لوگوں کے attitudes یہ الگ الگ ان کے perspectives ہیں اور الگ الگ ان کے overviews ہیں but i think اس کا impact of course there is an impact یہ بنائی نہیں جاتی تو جی جو میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے اس کے بارے میں hint دے دیا کہ اس کا impact ہے کس حد تک impact ہے آخر میں آخر میں باتشیت کو کنکلوڈ کرتے میں بتائیے کتنے پرسنٹیج تک یا کس حد تک impact ہے اور کون سی پارٹی کو اس کا ڈائریکلی یا انڈائریکلی زیادہ فائدہ ہوگا اس حوالے سے کیا آپ کی کوئی study یا کوئی analysis ہے یہ analysis اس کے اوپر تو میری کتاب ہے جی پوری فلموں کے اوپر اور ان کا impact جو لوگوں کے views attitude میں پڑھ ابھی voting pattern میں اس کا کوئی انتر نہیں پڑھنے والا voting pattern میں اس کا اس لیے نہیں انتر پڑھنے والا particular اگر آپ فلمیں دیکھیں article 370 یا چمکیلا یا اٹل یہ box office کے اوپر اتنی بڑی فلمیں نہیں ہیں مچ مچ کے عام جنتہ ان کو نہیں دیکھ رہی ہے یہ OTTs کے اوپر یہ فلمیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اب OTT جیسے netflix ہے پرائن ہے یہ ایک بڑا premium segment ہے جو لوگ پیسے دیکھ کر سبسکرائب کرتے ہیں اور اس میں سے فلمیں دیکھتے ہیں وہ segment ویسے ہی you know voting percentage میں کم ہے اگر آپ youth پکڑ لیں for instance ہمارا جو below 35 یہ کہا جاتا ہے کہ 65% ہماری عبادی جو ہے وہ 35% سے نیچے ہے اور اس کا voting percentage کتنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا voting percentage صرف 17-17% تو یہ جو دیکھنے والے ہیں وہ narrative generate کر سکتے ہیں اب ہاں اس میں correlation ہو سکتا کہ ان کے narrative کا further impact ہو جو گھر میں آپ discussions کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں جو 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 آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں آپ کے سہائے کے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں وہ بھی tacitly اس کا impact ہو اس کا impact ہے وہ بھی ہے بہت اگر آپ کہیں جو داریکٹ لینیر relationship between these films پورے کے پورے یعنی from zero minute سے end minute تک دیکھتے ہیں بہت بہت ڈھانے والد views بات چیز سنی آپ نے professor دیرش شرمہ جی کی انہوں نے بھارت میں elections کے جو اب تک phase one اور phase two ہوئے ہیں اس کے حوالے سے analysis پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی سی جانکاری ہمیں دی عام آدمی پارٹی کے حوالے سے بھی اور پھر بھارت میں نیٹ فلکس پہ او ٹی ٹی میڈیا پہ جو آہ فلم میں اس وقت آئیں جن کا اتفاق سے تعلق بھارت کے election یا بھارت کی politics اور بھارت کے political منظرنامے سے تھا اس کا بھی تھوڑا سا چرچہ کیا ان کے ساتھ ہماری بات چیز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ تیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ہی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ایپس راکھو ایمازون فائر انڈرویڈ ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے you can watch ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی crی وی موسیقی موسیقی